جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ تھے یاران مصطفیٰ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جانے ہوں قربان مصطفیٰ لائے نکیو یہ نغمہ ملائک کو وجد میں گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ امران تیرے جانی سار امپورڈل حکومت میں شاہ محمد قریشی صاحب کو کشامدید کہتا ہوں وزیر علیہ عثمان ملدار صاحب کو کشامدید کہتا ہوں اور خطبہ استقبالیہ کے لیے بلا تاخیر ہمارے پنجاب کے صدر سابقہ وزیر علیہ شفق و موت قریشی موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ مجھے بھی انہوں نے قریشی منا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیر اعظم صاحب اور میں سب سے پوچھتا ہوں کون ہے وزیر اعظم وزیر اعظم اور انشاءاللہ ہمیشہ وزیر اعظم بہترہ وزیر اعظم صاحب اب آپ کے مشکول ہیں اب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے لاہور کے جو آپ کے جانسار ہیں لاہور کے جو آپ کے ساتھی ہیں لاہور کے جو آپ کے شہدائی ہیں ان کو آپ نے بھک بیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا اور آپ کے آنے سے انشاءاللہ تعلیم یہ جو جوان یہ جو ورکر یہ جو ساتھی یہ پہلے بھی اتنے چار تھے اب تو ان کے حوصلے دوبالا ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب جب اسلام آباد کی کال ہوئی تو لاہور کے ساتھیوں نے اس میں بھرپور سا ہوا جب لاہور کا جلسہ ہوا تو یہی لوگ تھے جن کی محنت سے کامش سے کوشش سے وہ ایک فقید المثال جلسہ ہوا اس کے بعد جب بھی آپ نے کال دی چاہے الیکشن کمیشن کے سامنے کال ہو چاہے لیبرٹی چونک میں ہم نے سکرین لگا کے کال کی لاہور کے ورکرز نے بھرپور اس میں حصہ لیا اور میں آپ سب کا اور لاہور تنظیم کا جس میں شیخ امجاز زبیر نیازی میں آپ سب کا مشغور ہوں اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو لاہور کے لیڈر ہیں جتویں ہمارے ایم این اے ہیں ہمارے ایم پی اے ہیں ہمارے سابق بزراہ ہیں ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان سب نے جس طریقے سے محنت کی اور جو ان کی کاوش اب میں سب کے نام کیوں تو بہت سارے نام ہو جائیں گے لیکن خاص طور پہ خاص طور پہ جب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہماری جو خواتین ہیں میں ان کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھرپور طریقے سے ہر چیز میں حصہ لیا اور خواتین بیسر میں جو ہماری خواتین ایم پی اے ہیں ان کا میں خاص طور پہ حصہ تحریف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خواتین ایم پی اے نے جس طرح وہاں بے جگری سے لڑائی کی آپ کو بھی بہت مبارک ہو تو جناب وزیراہم صاحب انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں آپ حکم دیں آپ جو کہیں ہم تیار ہیں انشاءاللہ اور اگر اسلام آباد کی کال آتی ہے تو لاہور سے ایک جب غفیر جو ہے وہ اسلام آباد جائے گا جو بھی آپ کہیں تو اب میں بلاد آخیر میں زیادہ آپ کا وقتی لینا چاہتا میں صرف آپ سب سے ایک چیز پوچھتا ہوں جو ہر کسی کے ذہن میں ہے پاکستان میں اور ہر کسی کے دل میں ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر کسی کے دل میں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان پاکستان جائے گیر seeks رہا ہے واہ وہ ہر پاکستان انتلار کی گھڑیاں خطا پاکستان کا سف سے دلیر ریڈر کون نابو سیر سالت کا محافظ کون مسلم دنیا کو کٹھا کرنے والا کون اور پاکستان کو بچانے والا کون موسیقی شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قنابلو و یا قناستائی من بس شکریہ 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 بس 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 موسیقی خیلی بسم اللہ الرحیم عطل اک من خاموشی 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 اچحی جی میں آج آپ کے پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے اس لیے بس اب آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لا عمل دوں پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے اور میرے آج جو کارکن لہور کے جو میرے کارکن ہیں آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں سب سے پہلے میں آپ کو منارے پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں میں نے اپنے چھپی سالوں میں کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو منارے پاکستان میں دوسری بات پاس 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 سنیں ستائیسویں رمضان کو پاکستان بنا تھا کل ستائیسویں رمضان ہے ستائیسویں رمضان کو ایک وہ ملک برے صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا تو کل کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے اور لوگوں کو شام کو دس بجے میں دعا کروں گا میرے ساتھ ہوں گے ملانا تاریخ جمیل ہم اپنے ملک کے لئے ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لئے دعا کریں گے آزادی ملیتی پجھتر سال پہنے اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا ملانا تاریخ جمیل کے ساتھ ہم کریں گے کل سارے پاکستان کے اندر ہر علاقوں میں ہر زلے میں میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلیویجن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو دس پجے آپ سنیں گے بھی اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لئے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بس 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 اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو جو لیڈر ہوتا ہے سنیں جو لیڈر ہوتا ہے بس بس لیڈرز جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکر کے پیغام اللہ کرنے کے کہے تھے آپ نے بھی آئے بس بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں گلیوں میں محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے اور وہ پیغام کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا لا الہ الا اللہ انسان کو ازاد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رہیتے ہیں جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت پہ سلط کی گئی ہے جس کا مطلب جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا ان سٹوجز کے ذریعے یہ بوٹ پولنشل کے ذریعے یہ چیری بلوسم کے ذریعے یہ لوگ یہ کنٹرول کیوں ہوں گے کیونکہ ان کا پیسہ ان کی جائدہ بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فورن پولیسی ان کے مفادات کے لیے ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹے دے گیا اسی ہزار پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فورن پولیسی کے لیے فائدے کے لیے اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی جو سازش ہوئی یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ کا جو آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فورن پولیسی بناوں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے میرے لوگوں کے فائدے کے لیے میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا اس لیے اس لیے سازش ہوئی اور سنیں ایک منٹ سنو ایک منٹ ایک منٹ دیکھو سنو اگر آپ مجھے تقریب نہیں کرنے دیں گے اور نعریں مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس اب آپ نے غور سے سننے جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا میں یہ چاہتا ہوں سنیں آپ سنیں 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 میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے تو ہوا کیا ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان کیا اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں انیس سو پچاس کی دہائی میں بنایا تھا ان کا بھی ایک ازاد پرائم منسٹر آیا تھا اس کا نام مصدق تھا اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے امریکی اور پرطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس کو ہٹانے کا جس کو رجیم چینج کہتے ہیں پلان بنایا اور وہ کیا پلان تھا سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا یہ اب سی آئیے کے پیورز ڈی کلاسیفائی ہوئے یہ سب کو پتہ ہے آپ یہ اب گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے سی آئیے نے پلان بنایا برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ اور وہ پلان کیا تھا پہلے میڈیا کے اندر کردار پوشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ ناہل ہے وہ قابل نہیں ہے پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو پارلمنٹ جیلینز ان کو رشوت دی ان کو توڑنے کی کوشش کی لوٹا بنانے کی کوشش کی پھر جو اوپوزیشن پارٹیز تھی ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا لانگ مارچ اس طرح کی چیزیں کروائیں اور پھر پوری سازش جب ہو گئی پھر مداخلت ہوئی تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی پہلے انہوں نے میڈیا کے پر پیسہ چلایا آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے جی اس سے ناہل حکومت نہیں ہے یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے میرے کارکنوں آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا جس کا دیوالیاں نکالا ہوا تھا جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا بیرونی ملک کا خسارہ جس کی وجہ سے آئیم آئیف کے پاس جانا پڑا بیس سرب ڈالر تھا ہمیں بینک راپ ملک چھوڑ کے گئے اس کو سنبھالا اوپر سے کرونا آ گئی دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ تین ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا وہ پاکستان تھا اس میں سے اس میں سے نکالا اور تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھے فیصد ہماری ملک کی گروت ریٹ ہوئی یعنی دولت میں اضافہ ہوا اور جو خسارہ تھا جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے گیارہ سال میں پاکستان کا سب سے خسارہ ہمارے کم خسارہ سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا گیارہ سالوں میں پانچ پانچ ہماری جو پانچ ہماری فصلیں ان کی ریکارڈ پیداوار تھی کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی ہم نے ان کو ٹائم میں پیمنٹ دلوائی ان کو پورے پیسے دلوائے یہ جو شگر مل مافیا تھا اس کے خلاف ایکشن لیا کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا پانچ بڑی جو ہماری فصلیں تھی ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ریکارڈ پیسہ آ گیا کسانوں کے پاس انڈسٹری ہماری مارچ مارچ پہ آٹھ ہشاری ہے چھ فیصد پہ بڑی اس کا مطلب نوکریہ ملی خوشحالی آئی ورنڈ بینک کی سروے ہے کہ برے سغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین جلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی حکومت ناہل ہے اس کے باوجود کہ وہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینبل بروتھ میں نکل گیا ورلڈ بینک تاریفیں کر رہا ہے یہاں ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی تو پوری پروپاگینڈا کیپین چلائی گئی پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا امریکن ایمپسی کن سے مل رہی تھی ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے ان سے میٹنگز کی ہیں سرے کبھی سنا ہے ایمپسی میں ایک منٹ سنا ہے ایمپسی میں جب آپ ایمپسی کے لوگ ملتے ہیں وہ کس لیے ملتے ہیں وہ ملتے ہیں اہو بس بس اہو بس بس اچھا کٹرول کرو اس کو اچھا اب سنیں ایمپسی کس طرح کے لوگوں کو ملتی ہے وہ ملتی ہے فورن پولیسی کی بات کرنے کے لیے وہ ہمارے ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو فورن پولیسی کا کیا پتا تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑے پارٹی سے خوش نہیں ہیں بیک بینچرز ہیں ان کو ملنا شروع کر دیا اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں پڑ گئیں ان کی اور پھر ایک امریکہ انڈر سیکٹری آف سٹیٹ جس کا نام ڈانرلڈ بلو تھا وہ ہمارے انبیسٹر کو ملتا ہے واشنگٹن میں آٹھ سات مارچ کو سات مارچ کو ملتا ہے اور اس کو کیا کہتا ہے یہ ذرا چپ کر کے سنیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے وہ کہتا ہے ہمارے انبیسٹر کو کہ امران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن ٹیبل کر دی گئی ہے اسیمبلی میں کر دی جائے گی ابھی کی نہیں تھی اس کو واشنگٹن میں پہلے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس کی نو کانفیڈنس ٹیبل کی جارہی ہے اور پھر کہتا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس امران خان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی یعنی یہ پرائی منسٹر رہ گیا تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہتا کہ پاکستان کو ہم آئیسولیٹ کر دیں گے یعنی پاکستان کو تنہا کر دیں گے اور ہم بھی نہیں یورپین بھی کر دیں گے اس کو دمکی دیتا ہے اور لیکن کہتا کہ اگر امران خان کو نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو ماف کر دیں گے اب اب یہ ذرا سنیں پہلے تو جو ہمارے مخالف تھے یہ اپوزیشن پارٹیز ان ساروں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے جو مراصلہ ہمارے پاس آیا تھا جو سائفر آیا تھا انہیں نے کہا یہ فراڈ ہے میں نے جب بتایا کہ یہ پہلے سے پہلے سے تیاری ہوئی تھی جیسے ہی وہ یہ میٹنگ ہوتی ہے اگلے دن ٹیبل کر دیتے ہیں نو کانفیڈنس اور ایک دم ہمارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں اور جو اتحادی ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سازش پہلے پہلے سازش ہوتی ہے کوری تیاری ہوتی ہے اور پھر مداخلت ہوتی ہے یعنی کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک بائیس کروڑ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے سنجھے میں آپ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے آپ نے ایک ایک بات بتانی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو پتنے بٹھائے ہوئے اوپر یہ جو چیری پلوسم بوٹ پولش اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر یہ جو میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا ہے میر جعفر وہ آدمی تھا جس نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ مل کے سراجو دولہ جو مسلمان وہاں کا گورنر تھا اس کے خلاف سازش کر کے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا ذاتی مفادات کے لیے یہ نہیں وہ میر جعفر ہے این آر او ٹو کے لیے کیونکہ اب اس کو این آر او مل جائے گا چوری ساری اس کی اور اس کے سارے ٹمپر کی چوری معاف ہو جائے گی اس کے لیے یہ پاکستان کو اب غلام بنائے گا اس لیے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے کبھی کوئی پاکستان کا پرائیم مینسٹر آگے سے کسی بیرونی طاقت کے خلاف جو دھمکی ملے گی وہ کھڑا نہیں ہوگا وہ بھی گھٹنے دیکھ دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ ملکی حقیقی کی آزادی کی جنگ ہے اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا آگے سے یہ ملک میشہ غلامی کرے گا کیونکہ یہ سارے چوروں کے جب خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے کیونکہ ان کے اربوں ڈالر بار پڑے ہوئے یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے اور دوسری چیز دوسری چیز ہم اب دوسری چیز بس 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 دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے تیس سال سے تیس سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے ہیں ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں این ارو دیا امریکن جو انڈر سیکری تھی سیکری آف سٹیٹ کانڈلیز ارائز وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا انہوں نے این ارو دنوایا تھا اس این ارو کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی دور ان کے دس سالوں میں آٹھ سے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ پڑا اس ملک کا کرزہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا مشرف کے دور میں بیرونی کرزہ یہ دو یا تین ارب ڈالر بڑھا ان کے دور میں پچاس ارب ڈالر سے اوپر کرزہ پڑھا جس کی ہم ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے اب یہ این ارو ٹو لینے کا سوچ رہے ہیں اب یہ آئی ہے واپس پہلی چیز شباہ شریف کے اوپر ایف آئے کے سولہ عرب روپے کے کرزے ہیں کرپشن کا کیس ہے سولہ عرب کا جو نوکروں کے نام پہ ہیں انہوں نے سولہ سو کورڈ روپےہ نوکروں کے نام پہ لیا وہ ایف آئے کا کیس ہے آتے ساتھ ہی سائلی ایف آئے کے لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کیا اب اپنا وہ کیس ختم کروائے گا جس طرح انہوں نے این ارو ون میں سارے کیس ختم کروائے اب این ارو ٹو میں آسر زرداری کے ارب روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹس کے وہ ختم ہوں گے ان کے سارے نیچے وزیروں کے پر کیسز وہ ختم ہوں گے یہ صفائی سلیٹ صاف کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کریں گے اور اس میں اس میں کیا ہوگا یہ جب این ارو ٹو لیں گے تو پاکستان کے سارا انصاف کے نظام کی قبر کھو دی جائے گی وہ دفن ہو جائے گا کوئی ایف آئے کا آدمی آگے سے کسی طاقتوار کے خلاف کیس کرنے سے ڈرے گا کیونکہ ان کو پر اب انتقامی کاروائل کی جائے گے اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی جو ہماری عدالتیں ہوگی وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے طاقتوار ڈاکوں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کرنی آپ نے انہوں نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے اور بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے یہ ہونے والا ہے یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے اور تیسری چیز جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ جو راجہ سلطان ہے یہ نول لیگ کا ایک ایجنٹ ہے ہم اس کو کبھی تصمیم نہیں کرتے یہ سارے اس کے فیصلے پہلے تو الیکشن کمیشنر میں صرف دو لوگ بیٹھے ہوئے دو اور پرتی کر رہے ہیں وہ بھی آئے نہیں یہ اکیلا ہاتھ بھی فیصلے کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں ہم نے اس کو جب سے ہماری حکومت آئی ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں وہ فورن فنڈنگ تو ہے نہیں بھر انہیں ملک پاکستانیوں کے پیسے فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی وہ تو پاکستان بھی فورن فنڈنگ میں چل رہا ہے ایک کتری سر رب ڈالر وہ نہ بھیجے تو آج پاکستان بھی نہ چلے تو ہم ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں جو بڑی تین جماعتیں ہیں ہم سب کے کیس اکٹے سنے جائے کیوں نہیں آپ اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھ رہے ہیں تو سب کے کٹے سنے کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹیرے میں کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ دو پارکی پارٹیز کی کیس نہیں سنتے اس لیے کہ اس سازش ہے اس کی کہ ان کو سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے تو انہوں نے یہ سازش بنائے کہ کسی طرح فورن فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے آپ جو الیکشن کمیشنروں آپ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں وہ سمجھتے آپ جانب دار ہے ملون لیگ کے ایجنٹ ہیں لہٰذا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر بننے کا آپ کو رزائن کرنا چاہیے کیونکہ کیونکہ کبھی بھی کبھی بھی میچ نہیں کھیلا جاتا جب تک امپائر نیوٹرل رہا ہو یعنی دونوں ٹیموں کو اس کے پر اعتماد نہ ہو جج کبھی کیس نہیں سنتا اگر ایک پارٹی یہ کہہ کہ ہمیں جج میں اعتماد نہیں ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا الیکشن کمیشنر ہے اس کو ساری جو بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جانب دار ہے غیر جانب دار نہیں ہے اس کو رزائن کرنا چاہیے اور اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جو سازش کا حصہ انجانے میں بنے یہ جو لوگوں نے جو لوٹے بنے پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے شاید ان کو نہیں پتا تھا ہم نے حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کو دابت دی کہ پارلیمنٹ کے سیکیورٹی کمیٹی میں آئے ہم آپ کو یہ براسلہ دکھاتے ہیں وہ ہم نے آج سپریم کور کے چیف جسس کو بھی بھیجا ہے پریزنٹ کے پاس بھی ہے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو شباز شریف نے میٹنگ کی اس میں بھی ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مراسلہ جینوین ہے یہ فیک نہیں ہے تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پتا نہ ہو شباز شریف کو اور عاصف زرداری کو نواز شریف اس نے تو سب سے زیادہ سازش پہ اس نے لندن میں بیٹھ کے کی تھی اور فضل الرمان کو ان سب کو پتا تھا کہ یہ براسلہ اصل میں امریکہ کے سازش کے حصے تھے یہ تینوں سازش کا حصہ تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوٹے تھے ان کو نہ پتا ہو لیکن میں یہ آج کہتا ہوں میں پاکستان کی عدادوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میں یہ الیکشن کمیشن سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہے اتنا بڑا اتنی بڑی سازش ہوئی پاکستان سے اور یہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے بیس بیس پچیس کورڈ روپے کے لے کے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے گمبر کو گرانے میں انہوں نے پورا حصہ لیا تو کیا پاکستان کا انصاف کا نظام کوئی ان کو پر سیپنی لے گا کیوں نہیں اس کو پر فوری طور پر ڈی ڈو ڈی ہیرنگ کی گئی یہ کیا مثال دے رہے ہیں اپنے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے بچوں کو کیا مثال دے رہے ہیں کہ پارلیورڈ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنے ہلکے کے لوگوں سے بھی غداری کرتے ہیں اپنے ملک سے بھی کرتے ہیں اپنے آئین سے بھی کرتے ہیں قانون کی بھی خلاف فرضی کرتے ہیں ان کو پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور کیوں اتی دیر لگ رہی ہے یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے الیکشن کمیشن سے بھی اپنی ادیہ سے بھی کہ ڈی ڈو ڈی ہیرنگ کر کے ان کے خلاف ایکشن نہیں آ جائے اور میں میں بس بس میں آخر میں دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں میں اسیے چاہتا ہوں آپ کی سب کی ذمہ داری ہے سنیں ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ نے اب سے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا آپ نے تبلیغ کرنی ہے اپنے علاقوں میں جانا ہے پھر سے میں کہتا ہوں لوگوں کو آپ نے بدار کرنا ہے شعور دینا ہے کہ پاکستان اس فیصلہ کن وقت میں کھڑا ہے سب نے اس طریق میں شرکت کرنی ہے یہ شرکت ہے پاکستان کے مستقبل کی اور میں آپ سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے کوئی ریسٹ نہیں ہے عید وارے دن بھی عید بھی ملے بس 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 آپ نے آپ جب عید ملے جب نماز کے بعد عید ملے تو کان میں کہیں حقیقی ازادی کی جنگلٹ نہیں ہے ہم نے سدھو دیکھیں نوجوانوں بری بات سن لیں کبھی بھی کوئی آپ کو ازادی لے کے نہیں دیتا قوم اپنی ازادی خود جتو جہے دیتی ہے اپنی ازادی کے لئے جہاد کرتی ہے اس لئے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا ہوں اور میں آج سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیس لاکھ لوگ کم از کم میں اسلام آباد میں چاہتا ہوں جب میں کال دوں میں انشاءاللہ ہر شہر جاؤں گا پاکستان ہر شہر میں جاؤں گا اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اسلام آباد کے لئے میں پرسوں منتال جا رہا ہوں عید کی چھوٹیوں کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا سارے پاکستان جاؤں گا اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اس لئے کی ازادی کی جنگ کے لئے اور میں آخر میں اپنی آج اپنی میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے لبرل جو کہ میڈیا کی ازادی کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے زمانے میں کبھی اس طرح کا میڈیا بلیک آٹ ہوا تو آج تحریک انصاف سے ہو رہا ہے کیا اب ازادی رائے کدھر گئی کدھر گئی ازادی میڈیا کدھر گیا ہمارے زمانے میں اسی فیصد جو پروگرامز ہوتے تھے وہ ہماری گممنٹ کے خلاف ہوتے تھے آج کیوں میڈیا کا پلیک آٹ کر دیا ہے آج سوائے اے آروائے کو میں آج خاص اے آروائے کے لئے کہتا ہوں خراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے آروائے میں آج میں آج یہ آروائے کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے آروائے باقی بھی میں تین چینلز وہ بھی کھڑی ہو رہی ہیں لیکن میں دیکھوں گا پھر ان کو بھی عوام کے اندر ان کو بھی خراجت حسین پیش کروں گا تین اور چینلز کو لیکن باقی چینلز سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بلیک آٹ کرو اور کدھر ہیں وہ لبرل جو ہمیشہ کہتے تھے جی کہ ازادی صحفت اور ازادی رائے میں آج صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور کارکنوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد ہے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی